بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیرسوڈنٹس کیسے آپ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ پاکستان سرڈی کے حوالے سے ہے فرسٹ کانسٹیٹوشنل فیز کے بارے میں ہم پڑھیں گے فرسٹ کانسٹیٹوشنل فیز کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان بننے کے فوراں با کس طرح ہم کانسٹیٹوشن کو بنا رہے ہیں کس طرح اس کو نے کر چل رہے ہیں جیسے آج کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان ایک کانسٹیٹوشنل کرائیسز میں جو ہے انوال ہو چکا ہے کس طرح کا کانسٹیٹوشنل کرائیسز ہے کہ کبھی عدالت کوئی اور فیصلہ کر دیتی ہے کبھی عدالت کوئی اور فیصلہ کر دیتی ہے کبھی کانسٹیٹوشنل کہتا ہے جی ایسا کر لیں کبھی کانسٹیٹوشنل کہتا ہے کہ ایسا کر لیں پاکستان بننے کے بعد جو ہمارے کانسٹیٹوشنل میکنگ کا پروسس ہے یہ کیا تھا کیسے تھا اب یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوگے کہ سر آپ بار بار یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی کانسٹیٹوشنل فیز کے بارے میں ہمیں پڑھتا ہے پہلے میں یہ تو بتائے کہ یہ تو کانسٹیٹوشنل ہے یہ انفیکٹ ہے کیا ہمارے ملک میں مجھے صرف یہ بتاتے ہیں کہ پرائیم نیسٹر ہے یا نہیں ہے صدر ہے یا نہیں ہے پارلیمنٹ ہے ووٹ کون کرتا ہے پارلیمنٹ کے لیے ہم عوام کس کو ووٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ کو عدالتیں ہیں ہائی کورٹ بھی ہے سپرین کورٹ بھی ہے سبائی اسمبلیاں بھی ہیں سب کچھ ہے نا یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ نہیں وزیر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے سنو ہوگا وزیروں کے بارے میں یہ سب کچھ کیا ہے کہاں پہ لکھا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں کانسٹیٹوشنل کے لکھی ہیں کانسٹیٹوشنل بتاتا ہے کہ آپ کے ملک میں پارلیمنٹ ہوگی آپ کے ملک میں جوڈشری ہوگی آپ کے ملک میں ایکسیکٹیف ہوگا وزیراعظم اس کو ہیڈ کرے گا ریزیڈنٹ اس کو ہیڈ کرے گا ہائی کورٹ کا کیا فنکشن ہوگا سپریم کورٹ کا کیا فنکشن ہوگا وزیر کہاں سے بنیں گے وزیر کس طرح کام کریں گے یہ ساری چیزیں کہاں پر لکھی ہوتی ہیں کانسٹیٹوشنل تو انفیر کانسٹیٹوشنل کیا ہے کانسٹیٹوشنل ایک تو ہے جناب پہلی چیز اس میں کہ یہ سپریم مو آف دا لیڈ ہے کسی بھی ملک کا سب سے عالی قانون جو کیا کرتا ہے جو آپ کے ملک کو چلانے کے بیسک پرنسپلز بیان کرتا ہے امریکہ میں آپ نے ہمیشہ اس کا نام سنا صدر کا کبھی امریکہ کا وزیراعظم کا نام سنا ہے آپ نے نہیں جب آپ زہر میں تھوڑا سا دھر آئے تو جو بائٹن کا نام آئے گا تو وہ بھی صدر تھا اس سے پہلے دونالڈ ٹرمپ ہے تو وہ بھی صدر ہے یا آپ نے بل کلندن کا نام سنا ہوگا بش کا نام سنا ہوگا یہ سارے کیا ہیں یہ سب کے سب امریکہ کے صدر ہیں وہاں پہ پرنسپلز کا نام کیوں نہیں ہے یہ ان کے کانسٹیٹوشن میں لکھا ہے کہ جو امریکہ ہے وہاں پہ سسٹم جو ہوگا وہ پریزیڈنشل فارم کا ہوگا وہاں پہ پرنسپلز ہوگا ہی نہیں ان فیکٹ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ کیا ہے وہ آپ کا کانسٹیٹوشن کانسٹیٹوشن کے بغیر کوئی ملک ایک دل بھی نہیں چل سکتا تو پھر ہوتا کیا ہے جب 14 اگست 1947 پاکستان کریئٹ ہوتا ہے تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کانسٹیٹوشن کیا ہوگا کیا کانسٹیٹوشن بنانا اتنا آسان تھا کہ رات و رات کانسٹیٹوشن بنایا جاتا اور اگلی صبح اس کو انفورس کر دی رہتے نہیں ہے تو اتنا آسان نہیں تھا لیکن کانسٹیٹوشن کے بغیر ملک ایک دن بھی آگے نہیں چل سکتا تھا اب ایسا کیا کیا جاتا کہ ہمارا ملک چلے کہ کانسٹیٹوشن اس کو دیا جائے کیا چیز اس کے ساتھ کی جائے تو یہاں پہ کیا ہوا کہ اس سے پہلے ایک کانون تھا جو برطانیہ نے دیا تھا جس کا نام تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کون سا کانون تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جب پاکستان چودہ دست 1947 کو بنا تو کیا سوچا گیا کہ جب تک ہم اپنا کانسٹیٹوشن نہیں بنا لیتے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کو پاکستان کا انٹیرم کانسٹیٹوشن مان لیتے ہیں یعنی کہ انٹیرم کانسٹیٹوشن کا مطلب کیا ہوا انٹیرم کانسٹیٹوشن کا مطلب ہوا آرزی آئین کون سا آئین آرزی آرزی کیوں تھا کہ جب تک ہم اپنے ملک کے لیے اپنا آئین نہیں بنا لیتے تب تک یہ جو ملک چلے گا کس حصول کے مطابق چلے گا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 تو پہلی چیز جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ پاکستان بننے کے بعد وہ کون سا ایسا قانون تھا جس کو ہم نے اپنا انٹیرم کانسٹیٹوشن اس کے طور پر اڈپٹ کیا وہ تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اس کے تحت ہم نے کہا کہ جی ملک چلے گا جب تک ہم اپنے لیے کوئی آئین نہیں بنا لیتے سب سے پہلا کام ہم نے کیا کیا کونسٹیٹوشنل میکنگ کے لیے ایک لفظ آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا یہ بار بار آپ لوگ سے واقع ہوں کہ اوبجیکٹیو ریزولوشن یہ اوبجیکٹیو ریزولوشن کیا ہے یا اس کا جو سمپل اردو میں نام ہے اس سے شاید آپ کو سمجھ آئے یہ ہے قرار دادے مقاصد کیا ہے قرار دادے سیس کی مقاصد کی کیا مطلب ہے جب پاکستان بنتا ہے تو اس کے بعد 1949 1949 میں ہماری سی اے اس کو کیا کہتے ہیں کونسٹیٹوئیٹ اسمبلی جیسے آج کے ہم کہتے ہیں نیشنل اسمبلی تب اس کو کیا کہتے تھے کونسٹیٹوئیٹ اسمبلی جو ہماری آئین ساز اسمبلی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ پاکستان بننے کے بعد ایک ڈاپیومیٹ پاس کر دی ہے جس کو کہا جاتا ہے ابجیکٹیو ریزولوشن یہ کونسے ابجیکٹیو ہے یہ کونسے مقاصد ہے یہ قرار دادے مقاصد وہ مقاصد جن کے لئے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا تو یہاں پہ کیا بیان کیا گیا وہ تمام مقاصد جن کے لئے ہم نے پاکستان بھی حاصل کیا تھا تاکہ یہاں پہ کیا کر سکے ہم اسلامی سسٹم لا سکے آزادی ہو اور سب سے بڑھ کے بعد اقتدارِ آلہ کا مالک کون ہو اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس ابجیکٹیو ریزولوشن میں جو مین باتیں کی گئی وہ کیا تھی وہ یہی تھی کہ سب سے پہلی بات تھی کہ جو سومرینٹی ہے وہ کس کی ہوگی سومرینٹی آف اللہ ہوگی یعنی کہ سب سے سپریمت وارٹی اللہ کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ملک میں کوئی بھی اب اللہ کے احکامات ہم تک کیسے پہنچے قرآن اور سنت کے سریعے سے تو جب ہم کہتے ہیں کہ سوبرینٹی اللہ کی ہے اس کا مطلب ہے سوبرینٹی ہے قرآن اور سنت کی تو جب ہم نے یہ بات لکھتی کہ سوبرینٹی آف اللہ کے اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے احکامات قرآن اور سنت میں ہیں اس کے خلاف ہم کچھ بھی نہیں کریں گے ہمارا جو ملک کا نظام ہوگا وہ کس کے مطابق ہوگا قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا اور ہم اسلامی وے آف لائف کو اڈپٹ کریں گے اس کے بعد جو مائنورٹیز ہیں ان کی کیا کریں گے مائنورٹیز کی پروٹیکشن کریں گے اور پھر اس کے بعد کیا ہے انڈیپینڈنس آف کیا ہوگی ہاں پہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہوگی یہ پہلا ڈاکیمنٹ ہے جو ہم نے بیسک مقاصد بیان کی ہے کہ یہ مقصد ہے پاکستان کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا کہ اسلامی نظام حکومت اور اللہ تعالیٰ کی جو سپریم آفورٹی ہے اس کو اس ملک میں قائم کرنا یہ وہ ابجیکٹیو ہے جس کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کر لیے اب پاکستان تو ہم نے حاصل کر لیے یہ کانسٹیوشن نہیں ہے یہ صرف ایک قرارداد ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا کانسٹیوشن کس طرح کا ہوگا یہ تو دو سے تیل صفحات ہیں جس میں بنیادی مقاصد بیان کیے گئے کہ یہ وہ مقصد ہے اس کے مطابق آپ آئین بنائیں اور سوال یہ ہوتا کہ آئین کون بنائے گا کس کے ذمہ داری لگائے گی آئین بنانے کی تو آئین بنانا یا آئین بنانے کی جو ذمہ داری ہے وہ بیسک پرنسپل کمیٹی کو دیئے گی جس کو بی پی سی کا انام دیا گیا بیسک پرنسپل کمیٹی یہ کیا ہے اس نے کیا گام کیا اس میں کال کون سے لوگ تھے اور کس طرح کر کے انہوں نے کونسٹیوشنل لیکنگ کا پروسس کیا آپ نے پڑھا ہو تو ایک لفظ آپ کے لذوں سے شاید گزر ہوگا بنیادی اصولوں کی کمیٹی یہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی یا اس کا ایکچول انام تھا وہ کیا تھا بیسک پرنسپل کمیٹی جیسے آپ ابھی دیکھتے ہیں کہ جی وہ کمیشن بنا دیا گیا وہ کمیٹی بنا دی گئی یہ کیا تھا یہ کچھ لوگ جن کا جو ہیڈ تھا جو ان کا چیئر مین تھا وہ کون تھا وہ تھا ایک شخص جس کا نام تھا مولی تمیزد دین کیا نام تھا اس کا اس کی سربراہی میں ٹونٹی فور میمبرز کے اوپر ایک کمیٹی بنایے گی جس کا نام رکھا بیسک پرنسپل کمیٹی اور اس کا کام تھا تو فریم کوسٹیٹیوشن آف پاکستان اور وہ بھی کیسا کوسٹیٹیوشن آف پاکستان فریم کرنا ان لائٹ آف اوبجیکٹیو ریزولوشن یہ اس کا کام تھا کہ اوبجیکٹیو ریزولوشن کی میزودین کا نام آگیا کونسٹیویٹ اسمبلی کا نام آگیا آپ شاید اس چیز سے واقف نہ ہو آپ سب لوگوں کو نیشنل اسمبلی کا پتہ ہے سپیکر کا پتہ کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے جو نیشنل اسمبلی کو پریزائیڈ کرتا ہے یہاں پر جو نیشنل اسمبلی کا فنکشن پرفارم ہو رہا تھا وہ کون کارا تھا کون سٹیویٹ اسمبلی تو اگر میں کہوں کون سٹیویٹ اسمبلی تو آپ کے ذہن پر جانا چاہیے کہ کون سی اسمبلی نیشنل اسمبلی جب میں کہ جناب کون سٹیویٹ اسمبلی کا پریزیڈنٹ تو ان فیکٹ کون سٹیویٹ اسمبلی کا پریزیڈنٹ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری اسمبلی کا کیا تھا سپیکر تھا تو ساتھ دریر الفاظ میں سمجھ نے کیلئے یاد رکھ لیں کہ مولی تمیز الدین در حقیقت کیا تھا یہ تھا سپیکر تو اسمبلی کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ آپ کیا کریں آپ پاکستان کا آئین برلائے کس کے مطابق بنانا ہے آپ نے آئین objective resolution تو دو باتیں بھی آپ کے ذہن میں چاہیے بلکہ تین ہوگئے پہلی بات کہ جب پاکستان بنا تو جو پہلا قانون جس کو ہم نے انٹیرم کونسٹویشن کے طور پر ایڈپٹ کیا وہ کون سا تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایک نائیٹین تھرٹی فائن وہ پہلا ڈاکیمنٹ جس کے ذریعے سے ہم نے اس ملک کے مقاصد بیان کی اور آئین کے لیے بیسک پرنسپل دیئے وہ کون سا ہے objective resolution اور objective resolution کے بات constitution بنانا کس کی ذمہ رہی تھی بیسک پرنسپل کمیٹی کی اس میں ٹوٹل ممبر کتنے تھے 24 اور اس کا چیئر میں طور تھا مولوی رمیزو دیل اور وہ کیا تھا وہ پاکستان کا اس وقت اسمبلی کا سپیکر تھا جس کو کیا کہا رہی پریزیدنٹ کہا جاتا تھا بیسک پرنسپل کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا اور اپنی فسٹ ریپورٹ پیش کر دی کیا پیش کر دی ریپورٹ کا کیا مطلب ہے ریپورٹ کا مطلب ہے کہ ایک ڈرافٹ بنایا اور اسمبلی کو پیش کیا کہ یہ آئی اس طرح کا ہوگا اور جب یہ ریپورٹ پیش کی تو ایسٹ بنگال جو ہمارے یہ چیز قبول نہیں ہے انہوں نے جو بیسک پرنسپل کمیٹی کی ریپورٹ ہے اس کو کیا کر دیا ریجیکٹ کر دیا یعنی کہ ہوا کیا ہم آئین بنانا چاہ رہے ہیں اب یہ سب سے پہلی چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنے کہ پاکستان بنا تو ہمارے ٹوٹل صوبہ کتنے ہیں پانچ چار تو یہاں پہ جہاں پہ ہم موجود ہیں اور جو پانچ صوبہ ہے وہ بنگال یا جو مجودہ بنگلہ دیش بنگال یا مجودہ بنگلہ دیش پاکستان کا صوبہ تھا لیکن سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ مسئلہ کیا تھا جس میں اسے الگ بھی ہوا کہ ان یا فاصلہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اس ملک کے لئے ان کو چلانا ایڈ منسٹر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو جب پاکستان بنا بھی تھا تو یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ تو پاکستان کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہے گا اور نہ رہنے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی وہ فاصلہ تھا کہ جس فاصلے کی وجہ سے ہمارے لئے مشکل نہیں تھا کہ ہم اس کا انتظام چلا سکے لیکن پھر بھی صبح کتنے تھے ہمارے ٹوٹل پانچ اور ذہن میں رکھنا ہے کہ بنگال کی عبادی یہاں سے زیادہ تھی بنگال کی عبادی کیا تھی زیادہ تھی بنگالی بولنے والے لوگ بھی کیا تھے زیادہ تھے تو وہ کہتے کہ جو کونی زباز ہے وہ بنگالی ہونی چاہیے بنگالی کیوں ہونی چاہیے جی اس لیے کہ بنگالی بولنے والے لوگ کیا ہے زیادہ ہے اب ایک چیز ہے بولنا اور ایک چیز ہے سمجھ پاکستان میں پنجابی بھی ہے زیادہ پنجابی ہے بولوچ بھی ہے سندھی بھی ہے اور پتھان بھی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ کیونکہ پاکستان میں پنجابی زیادہ ہے لہذا پاکستان کی قومی زبان پنجابی کر دی جائے تو ہو سکتا ہے بولوچ اور پختون کو اس کی سمجھ آئے ہی نہ تو کوئی ایسی زبان ہے جس کی سب کو سمجھ آتی ہے وہ کونس زبان ہے وہ ہے اردو اب آل تو بولنے والے تو زیادہ پنجابی ہے بٹ سب کو سمجھ کس کی آتی ہے اردو کی تو اردو ہی زبان ہونی چاہیے تو وہاں پر بھی ہونی چاہیے اس کے اوپر سب سے بڑا اوی 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 اردو کو قومی زبان نہیں ہونا چاہیے اردو کی بجائے قومی زبان کس کو ہونا چاہیے بنگالی کو ہونا چاہیے ازانہ جس کو پھلکیر کر سب سے زیادہ مسئلہ تھا وہ چیز کی اوپر تھا کہ قومی زبان اردو ہوگی یا بنگالی ہوگی اور دوسرا جو ایک اور مسئلہ تھا اب آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ آپ پہ پتہ وزیراعظم کیسے بنے گا پاکستان کون وزیراعظم ڈالے گا عوام کس کو vote ڈالے گی وزیراعظم کو یا MLA کو MLA MLA 178 MLA اب شہباز شریف کے پاس 173 MLA پاکستان میں وزیراعظم بننے کے لیے 172 MLA چاہیے کتنے چاہیے 172 تو شہباز شریف کی گورن میں صرف کتنا MLA زیادہ ہے ایک کتنا MLA زیادہ ہے ایک تو مطلب اگر دو سیٹیں آگے پیشے ہوئیں تو وزارت تو کتنا ووٹوں کے پر بات دی ایک یا دو تو مطلب ایک ایک ووٹ کی اہمیت ہے یا نہیں ہے اسی ووٹ نے وزیراعظم بنانا ہے اسی ووٹ نے صدر بنانا ہے اسی ووٹ نے وزیراعظم بنانا ہے تو اب مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ بنگالیوں کی تعداد تھی زیادہ ان کی سیٹے کیا بنتی تھی زیادہ اور یہاں والے لوگوں کی سیٹے کیا تھی تھوڑی اب زیادہ جو پاور میں تھے وہ یہاں کے لوگ تھے وہ چاہ رہے تھے بھی کسی بھی طرح ہم بنگال والوں کو آگے نہ لے دیں اور اس کے لئے انہوں نے کیا کہ کہ سیٹے برابر برابر ہوں اب جب بنگال والوں کی عبادی زیادہ ہے کیا وہ کبھی اس بات پر راضی ہوں گے تو انہوں نے نے کہ نہ جناب ہمیں تو یہ ریپورٹ منظور ہے ہی نہیں اب اگر یہ ریپورٹ اس کو منظور کیا جاتا تو پھر اس کو کانسٹیجون اسمبلی پاس کرتی اور یہ پاکستان کا آئین بن جاتا لیکن کیا ہو گیا انکار ہو گیا کہ ہمیں یہ چیز قبول نہیں ہے یہ میں اس وقت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں 1950 کی جب ہمارے پاس پی ایم کون تھے پہلا پی ایم تھا اور پی ایم کا نام کیا تھا لیاقت علی خان لیاقت علی خان صاحب پاکستان کے پہلے پرائیم ڈسٹر ہیں تو جب یہ ریپورٹ پیش ہوتی ہے لوگ اس کے اتراز کرتے ہیں تو وہ سوچ پر ریپورٹ ہونا چاہیے ترکی نے کیا کیا ترکی پہلے پارلیمنٹر سسٹم تھا سید جو مجھے مجھے پارلیمنٹر سسٹم میں سارے کام کرنے کے لئے تھیار ہو اس نے اسمبلی کو ڈیولو کر دیا اسمبلی اس کو دوبارہ پریزیڈنٹ بنائی اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹر اور پریزیڈنٹر والا پریزیڈنٹر والا اب کوئی کہہ رہا پارلیمنٹر اور کوئی کہہ رہا پریزیڈنٹر یہی کام کیا لیاقت علی خان نے اس نے کیا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ہیں عوام یہ ہے جمہوریت اور جمہوریت میں کس کی بات مالی جاتی ہے عوام کی اس نے کہا آپ خط کے ذریعے سے ہمیں بتائیں کہ آپ کے مطابق پاکستان کا آئین کس طرح کا ہونا چاہیے یہ کیا کیا تھا لیاقت علی خان کیا کیا لیاقت علی خان نے پبلک اپیرین کال کر لی لوگوں کی رائے منگوار لی کہ آپ جس طرح کا آئین دیکھنا چاہتے ہے آپ اس طرح کا آئین اس کے بارے میں لکھ کر بھیج دیں اور ایک سب کمیٹی بنائی اور سب کمیٹی کو کہا کہ جتنے بھی پبلک اپیرین آتے ہیں آپ سب کو کولیکٹ کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ زیادہ تر لوگ کیا چاہتے ہیں پارلیمنٹری فارم چاہتے ہے پارلیمنٹری کر دو پریزیڈنشل چاہتے ہیں پریزیڈنشل کر دو اگر اردو کہتے ہیں تو بنگالی کہتے ہیں تو بنگالی کر دو تاکہ اس ملک کا آئین ایسا ہو جو یہاں کے لوگوں کی مرضی کے مطابق ہو یہ کس نے کر دیا لیاقت علی خان صاحب نے کر دیا اب ہمیں امید لگ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا آئین بن جائے اور ہمارا جو یہ آئین مسئلہ وہ کیا ہو جائے وہ حل ہو جائے اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہوتا لیاقت علی خان کو انیس سو اکانوے میں شہید کر دیا گیا سارا معاملہ کیا ہو گیا وہی کا وہی سٹاپ ہو گیا یعنی جو آپ بیسک پرنسپل کمیٹی کے ذریعے سے کانسٹیٹویشن میکنگ کی کوشش کر رہے تھے وہ ساری کی ساری کوشش وہی پہ کیا ہو گئی سٹاپ ہو گئی معاملہ یہی پہ رک گیا تھوڑا سا یہاں پہ ایک دو اور پوائنٹ ہے وہ بھی سمجھ لیں تاکہ نگی بات ہو جائے سمجھانا سان ہوگی یاد پوائنٹ قبول نہیں تھی انہوں نے احتجاج کیا لیاقت علی خان نے پبلک اپنین کال کر لی اور اس کے بعد اس سے پہلے کہ وہ ریپورٹ پبلک ہوتی لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا آئین والا کام بہی پہ کیا ہو گیا گروپ ہو گیا اب اس درمیان تھوڑا صاحب کو ایک گورنر جنرل کون تھا قائد عظم جناب قائد عظم محمد علی جناب قائد عظم محمد علی جناب ہمارے پسٹ گورنر جنرل ہے اور پہلا پی ایم کون ہے پہلا پی ایم ہے لیاقت علی خان قائد عظم کے انتقال کب ہوا تھا 1948 پہ قائد عظم کے انتقال کے بعد جو سیکنڈ گورنر جنرل آیا تھا اس کا نام تھا خاجہ نازم الدین کیا نام تھا اس کا خاجہ نازم الدین یہ سیکنڈ گورنر جنرل ہے اب ہوتا کیا ہے جب 1900 اقامن میں لیاقت علی خان کی اسیسیلیشن ہوتی ہے تو کوئی اور شخص نہیں یہی خاجہ نازم دین جو پاکستان کا سیکنڈ کیا ہے گورنر جنرل ہے یہ اس کو چھوڑ کے پاکستان کا سیکنڈ کیا بن جاتا ہے پی ایک بات اور آپ ذہن میں رکھ لیں کہ پاکستان کا سیکنڈ گورنر جنرل اور پاکستان کا سیکنڈ پی ایم دونوں کیا ہیں ایک ہی شخص جب اس سی لیڈ ہوتے ہے تو اس کے بعد اپنا گورنر شف چھوڑ کے کیا بن جاتے ہیں پاکستان کے سیکنڈ پرائم نیسٹر بن جاتے ہیں اور یہاں پر کیونکہ گورنر شف خالی ہو جاتی ہے تو غلام محمد اور اگر آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ کہ غلام محمد جو ہے وہ پاکستان کا پہلا اسحا کڈار تھا تو کیا مطلب ہوا پہلا وزیر خزانہ تھا تو غلام محمد وزیر خزانہ تھا جب لیاقت علی خان کی ڈیٹ ہوئی تو خاجہ ناظم الدین گورنر شف چھوڑ کے کہاں پہ آ گیا پی ایم پہ گورنر شف ہو گئی خالی یہ وزیر خزانہ سے چھوڑ کے کہاں پہ آ گیا تیسرے گورنر جنرل کی سیج پہ آ گیا تو تیسرا گورنر جنرل کون ہو گیا غلام محمد سیکنڈ پی ایم کون ہو گیا خاجہ ناظم الدین ہو گئے یہاں پہ ہوا کیا ہوا اب غلام محمد خاجہ ناظم الدین کو فارغ کرنا چاہتا ہے یہ فارغ کرنے کیا کرتا ہے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے کس شہر میں چل رہا ہے لاہور کے اندر تو لاہور میں ایک تو قادیانی کا فطنہ اٹھایا جاتا ہے اور دوسرا ایک کہت سو کون کہت یہ غلام محمد یہاں پہ کرواتا ہے مطلب تو آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایک کے خلاف پر چور دوسرے یہ پہلے دن سے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ایسے ہی چل رہا ہے یہ سازشیں اور یہ سارے معاملے پہلے دن سے چل رہے ہیں اب ہم کس معاملے کی بات کر رہے ہیں کہ تیسرا گورنجرل گورن غلام محمد اور اس کی کس کے ساتھ انبن ہو گئی خاجہ نازم دین کے ساتھ اور اس کو ہٹانے کے لیے یہ کیا کرتا ہے ایک تو لاہور میں کادیانیت کا فتنہ جس طرح بھی آپ دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح ختم نبوت یا رسالت مگر نوز بلہ ہوتی ہے تو یہاں پہ جلسے جلوس ہوتے اگر نہیں ہوتے تو وہاں پہ بھی یہی کام کیا اس وقت کادیانیت کے جب فتنہ اٹھایا تو آپس میں لڑائی جھگڑے یہاں پہ مہت زیادہ سٹارٹ ہو گئے اور لاہور کی فود سپلائی جو رگ محس ہی آتی اس کو کٹ کر دیا تو کہت ہو گیا تو غلام محمد صاحب نے کہا یہ سارا قصور کس کا ہے خاجہ نازم و دین یہ صحیح طریقے سے حکومت چلانے میں ناکام ہے لہذا اس نے اس کو کیا کر دیا ریموو کر دیا کس نے ریموو کیا غلام محمد نے کس کو ریموو کیا تو اب تیسرا پرائم مستر آگیا یہ ہے محمد علی بغرا میں اس نام تک پہنچانا چاہ رہا تھا کہ محمد علی بغرا کیا تھا پرائم مستر پاکستان پرائم مستر لیاکت علی خان سیکنڈ خاجہ نازم و دین محمد علی بغرا محمد علی بغرا کون ہے پرائم مستر پاکستان ابھی تک کونسٹیوشن نہیں ہم کوئی اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں کہ جہاں پر ایس پاکستان اور ویسٹ پاکستان جو بنگال کے لوگ اور چار سوبوں کے لوگ آپس پر مل کر بیٹھے اور یہ اپنے لئے ایک آئین بنائے اور اس کے مطابق اس ملک کو چلایا جائے اس مقصد کے لئے سارے لوگ ابھی تک سوچ رہے کہ کیا کرے تو محمد علی بھوگرا ایک حل بتاتا ہے اور وہ حل ایک بڑا mathematical قسم کا حل ہوتا ہے جس وجہ سے اس کو نام دیا جاتا ہے محمد علی بھوگرا فارمولا ہسٹری کے اندر آپ ایک چیز پڑھے گا اور یہ آپ سلیویس کا حصہ ہے سلیویس میں جو کوششن ہے کچھ اس طرح آئے گا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ write down a note on the first constitutional phase of Pakistan تو first constitutional phase کہ سے start ہوا 1947 سے لے کر جہا تک ابھی ہم آئیل پہ روکے جا 1956 یہ پہلا constitutional phase ہے یا ریپورٹ اسی کو محمد علی بھوگرا فارمولا کہا جاتا ہے محمد علی بھوگرا کیا تھا وہ پاکستان کا تیسرا پرائم میسٹر تھا اس نے ایک حل دیا تھا سب سے بڑا مسئلہ کیا چلتا میں اب دو مسئلے بتائیں ایک مسئلہ کس کے اوپر ہے لینگویج اور دوسرا اس سے مسئلہ تھا اور اس سے بڑا مسئلہ کی سیرز کا سب سے بڑا مسئلہ تھا نمائندگی کا اب آپ کی بات میں سمجھا جب کہ نمائندگی سے کیا ہوگا نمائندگی سے ہی تو سب کچھ ہوگا جتنی زیادہ سیرز کسی کی ہوں گی اتنا ہی زیادہ اس کے پاس کیا ہوگی پاور ہوگی اس کی مرضی کا پرائی ملسٹر آئے گا اس کی مرضی کا سیم آئے گا جس کے پاس یہ سیرز ہوں گی تو سب سے بڑا مسئلہ تھا کتنی سیرز کس کو دی جائے اب مین چیز وہی ہے کہ عبادی کس کی زیادہ ہے منال کی عبادی اس کی زیادہ تو سیٹے اس کی کیا ہولی چاہیے زیادہ اور ہماری عبادی کم ہے تو ہماری سیٹے کیا ہولی چاہیے کم لیکن ہم لوگ اپنی پاور چھوڑنے کے لیے تھیار نہیں تھے تو محمد علی بگر نے کہ ایسا کرے کہ اگر آپ پاکستان کا آئین بنانا ہی چاہتے ہے تو اس کیونکہ ساری پاور کس نے ایکسرسائز کرنی ہے پاور لہٰذا پاور لڑائی تھی نمائند کی 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 ایسا کرتے ہیں کہ دو ہاؤس بنا دیں ایک اپر ہاؤس اور ایک کون ہاؤس بنا دیں لور اب یہاں پر اپنے ایمین پر سمجھ لائے یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ جلے گا ہر سبجیکٹ میں آئے گا اس وقت موجودہ جو ہماری فادلی میٹرز کو ایک ہاؤس ہے کہ دو ہاؤس ہیں ایک اپر اور ایک لور لور ہاؤس کو آج ہم کیا کہتے ہیں لور ہاؤس کو نیشنل اسمبلی اور اپر ہاؤس کو کیا کہتے ہیں سینک ایک بات ذہن میں رکھ لے جو لور ہاؤس ہوگا وہاں پر سیٹس ہوں گی آبادی کے مطابق کس کے مطابق پنجاب کی بات زیادہ یا بلوچستان کی پنجاب کی پنجاب کی 173 سیٹس ہیں اور بلوچستان کی آبادی کم ہے صرف 20 سیٹس ہے تو کتنا فرق ہوا 173 اور 20 کس کے اوپر ہیں سینٹ میں آبادی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے صوبہ چاہے بڑا ہوگا صوبہ چاہے چھوٹا ہوگا سیٹس کتنی ہوگی ایک جتنی جیسے اس وقت سینٹ میں پنجاب کی 23 سیٹس ہیں اور بلوچستان کی بھی 23 سیٹس ہیں مطلب کیا ہوا صرف سبجادے کے لئے ایک دی ہے کہ ایک پوائنٹ آپ کو اگر یہ پر ایک لئے ہو جائے کہ جب بھی سیٹس ریپریزنٹیشن کی بات کریں تو اپر ہوس میں کیسی ہوگی ایک اور لور ہوس میں کیسی ہوگی عبادی کے مطابق اب اس نے کہا کہ جی ایسا کرے کہ لور ہوس کے اندر جو بنگال اور تو یہاں کے ہمارے فور پروینسز تھے کون کون سے بلوجستان سنجاب 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 آج کل کے اس کی عبادی کم تھی اس کو دے دے 135 سیز یہ یہاں کے لوگوں کو قبول نہیں تھی ہماری سیتے کیا ہو جائے کم ہو جائے اور دوسری بات کن لوگوں کو قبول نہیں تھی برابری وہ صحی کہہ رہے تھے کہ ان کی عبادی کیا تھی زیادہ تھی وہ کہتا کہ نا جی اب اس بات پہ خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہماری عبادی کے مطابق ہمیں آپ ایک سو پیسہ دگر سیٹے دیتے ہیں تو ہم اس کونسٹیوشن کو ماننے کے لیے تیار ہیں تو پھر یہ فارمولا والی اس میں کونسی بات آگی اس میں تو بڑی سادھی 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 بات تھی اس پہ فارمولا کی بات یہ تھی کہ محمد علی بھوگرہ نے کہ جو اپر ہوس ہوگا اپر ہوس پہ سیٹس کس کے مطابق ہوں گی صوبہ چھوٹا ہے صوبہ چاہے بڑا سیٹس کتنی ہوں گی ایک صوبہ کتنے تھے ہمارے ایک صوبہ ہمارا تھا کونسے صوبہ تھا ایک ہمارا بنگال اور باقی چار صوبہ کونسے تھے پنجاب سندh KPK اور صوبہ تھے پانچ اس سدھے یہ بات سیدھی سی ہے جو اپر ہوس ہوگا اس میں جو سیٹس ہوں گی وہ اکارڈن دو پاپولیشن ہوگی اور اکارڈن دو پاپولیشن میں اس نے ساری اکارڈن دو ریپریزنٹیٹیٹر جو سیٹ ہوگا ہوگا تو سب کو کتنی سیٹس دینی ہے ہم نے اپر اس میں برابر 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 کتنی سیٹس اس نے کہا دینی جائیں ہمارے ادھر چار سیٹس کتنی ملتی ہے ٹوٹل ون تھرٹی یہ ہوگیا اس کے بعد یہ کتنی ہوگئی چار سیٹس چالیس ہوگی ون تھرٹی فائی پلس فورٹی کتنی ہوگی اور یہ کتنے ہوگئے اس وجہ اس کو کہا گیا محمد علی بھوگر فارغ اللہ کیوں کہا گیا کہ جناب بات یہ ہے کہ صوبوں کے حوالے سے دس دس سیٹس اپر ہوس پہ دے دیں عبادی کے حوالے سے 165 135 سیٹس جو وہ آپ لور ہوس میں دے دیں آخر پہ دونوں کی پاور برابر ہوگی 175 سیٹس ایک کی ہوگی اور 175 سیٹس دو کی ہوگی تاکہ دونوں صوبوں کا یہ مسئلہ کیا ہو جائے یہ مسئلہ حل ہو جائے کونسٹیٹوشن بنے تاکہ ملک آگے چلنا ساٹھ ہو اور ہم نے جو یہ آرزی کونسٹیوشن رکھا ہو ہے گورنمنٹ اف انڈیگ 1935 اس کو کیا کیا جائے اس کو ختم کر دی جائے اور پھر زبان کا مسئلہ رہ گیا اس نے کہا یاریسا کرو زبان کا مسئلہ ختم کرو اور جو اردو ہے جمع بنگالی دونوں کو ہی آپ ایسا کریں دونوں کو نیشنل لینگویج بنا دیں اردو بھی نیشنل لینگویج اور بنگالی بھی کیا ہے نیشنل لینگویج اب یہاں پہ امید لگے کہ یہ مسئلہ کیا ہو جائے گا یہ مسئلہ حل ہو جائے کونسہ مسئلہ حل ہو جائے گا جنا وہ مسئلہ جو ہمارے کونسٹیوشنل کرائیسز کی صورت میں یہاں پہ چل رہا تھا کہ اگر محمد علی بغرا فارمولا کے تحت اس کو پاس کر دیا جائے تو یہ میٹر ہمارا کیا ہو جائے گا سوال ہو جائے اچھ اب تھوڑی پہلے چیز یہاں پہ بتائی ہے کہ غلام محمد نے کیا کیا تھا اس کو نازم و دین کو فارغ کیا تھا کسی قرون کے تحت کی ہو آج صدر پاکستان کیوں نہیں فارغ کر دیتا وزیراعظم کو نہیں کر رہا لہا وجہ کیوں نہیں کہ جب تک پاور نہیں ہوگی تب تک اس کو فارغ وہ نہیں کر سکتا تو اب ایسی کون سی پاور ہوگی کس طرح یہ سارا معاملہ چلے گا کون کس کو فارغ کرے گا اور کس طرح فارغ کرے گا یہاں پر ایک سیکشن پہلے آپ جہن میں رکھیں پھر میں کچھ لوگ شاید شاید اس کے معلے میں جانتے ہو کسی نے سنا ہو 58 2 B کیا ہے 58 2 B کسی نے سنا ہو تو سب سے پہلے زیاء الحق اس کے بعد مشہدر یہ دونوں کون تھے زیاء الحق اور مشہدر آرمی کسی پاور فل تھے انہوں نے کیا انہوں نے آئین کے اندر ایک تبدیلی کی اور آئین میں صدر کو پاور دی کہ صدر جب چاہے اسمبلی توڑ سکتا ہے صدر کیا کر سکتا ہے جب چاہے اسمبلی توڑ سکتا ہے یہ بات کس کلاس میں لکھی تھی 58 2 B تو پھر تو آرف علیوی کو اسمبلی توڑ دینی چاہیے اسمبلی توڑ اس لیے نہیں توڑ رہا کہ مشرف کے جانے کے بات جب زرداری آیا اس نے یہ پاور کو کیا کیا ختم کر دیا اب صدر اسمبلی نہیں توڑ سکتا صدر اسمبلی کیوں نہیں توڑ سکتا جب تک اس کو آئین میں آتھورٹی نہیں ملے گی تب تک صدر یہ کام نہیں کر سکتا تو یہ سارا بتانے کا مقصد کیا ہے جو سیکشن ٹین تھا کس کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا اس کے تحت یہی سیل پاور کس کے پاس تب کہ گورنر جنرل کے پاس تھی کہ گورنر جنرل جب چاہے اسمبلی کو توڑ سکتا ہے تھوڑا سے صرف میں آپ اس کو سنیاریو سمجھاؤ آگے چل کے کلیر ہوگا اور صرف اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ صدر کی پاور کیسی ہے بے نظیر کی پہلی حکومت صدر نے توڑی اسی کانون کے مطابق بے نظیر کی دوسری حکومت صدر نے توڑی اسی کانون کے مطابق اس کے بعد نواز شریف کی پہلی حکومت صدر نے توڑی اسی کانون کے مطابق تو یہ کانون کیا ہے جو صدر کو امپاور کرتا ہے کہ صدر کیا کر سکتا ہے اسملی کو توڑ سکتا ہے اب یہاں پہ بھی تجربہ ہو چکا تھا کہ صدر نے کیا کیا تھا دور جڑل نے کیا کیا تھا اس کو بھی ہم آئین بنائیں گے صدر کی پاور اس میں سے کیا کرتے ہیں ختم کرتے ہیں کہ صدر کون سا الیکشن کے ذریعے سے آتا ہے جناب کہ وہ جب چاہے اسمبلی توڑ دے لہٰذا صدر کے پاس اسمبلی توڑ دے کا اختیار آج اگر اسمبلی نہیں ٹوٹ رہی تو اس کے پیشے وجہ کیا ہے صدر کے پاس اسمبلی کو توڑ دے کا اختیار نہیں ہے تو اس وقت بھی یہ سوچا گیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ صدر سے یہ اختیار کیا کرتے ہیں واپس لے جاتے ہیں جب گورنر جنرل تو صدر نہیں تھا گورنر جنرل تھا اچھا صدر اور گورنر جنرل محمد عنی گورنر فرگولا کی تھوڑی کو سبج آگئی ہے کہ یہ ایک حل تھا جیس کے مطابق ہم آئیل بناتے ہیں لیکن اگلی بات کیا سوچی کہ ہم صدر کی گورنر جنرل کی پاور کو کیا کر دے ختم کر دے کہ وہ اسمبلی کو توڑ ہی نہ سکے جب گورنر جنرل کو پتا چلا وہ دورے پہ تھا وہ فورا واپس آیا اس نے کہ جو میری پاور ختم کرنا چاہتے ہے میں اس سے پہلے کہ میری پاور ختم کریں اس نے وہ اسمبلی ڈیزولف کر دی مولوی تمیز الدین صاحب کو گھر بھیج دیا کہا سارا کھاتا ختم اب عمران خان نے کوشش کی تھی اسمبلی ڈیزولف کرنے کی سپریم کورٹ نے کیا کیا تھا کہ نیاب نہیں کر سکتے وجہ کیا تھی کہ اگر کسی وزیراعظم کے خلاف ووٹ آف نو کال فیڈنس آ جائے تو وہ پھر اسمبلی ڈیزولف اگر آپ کو ابھی یاد ہو جب پرویز الہی اسے پہلے آپ اسمبلی ڈیزولف تو مطلب اسمبلی ڈیزولف کرنے کی پاور ہوگی تو اسمبلی ڈیزولف ہوگی پاور نہیں ہوگی تو اسمبلی ڈیزولف نہیں ہوگی تو صدر کے پاس پاور تھی اس نے آ کے فورم اس سے پہلے کہ صدر سے یہ پاور واپس لی جاتی اس نے اسمبلی ہی کیا کر دی ڈیزول کر دی اور مولوی تمیزو دین کو بھیج دیا گھر اور مولوی تمیزو دین نے پاکستان کی ہسٹری کا پہلا کیس لگایا مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا کا جو پہلا کیس ہے وہ مولوی تمیزو دین نے لگایا تھا یہ ہم اگلے لیکچر کے اندر پڑھیں گے آج صرف یہاں تک اگر آپ کو تھوڑی سی سمجھ آگئی ہو کہ ہمارا یہ جو کانسٹیٹوشنل پروسس ہے وہ کس طرح چل رہا ہے صرف یہ چیز یاد رکھ لیں پہلا انٹیرم کانسٹیٹوشن گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائیٹین تھریٹی فائیو گر جائیں گے جتنوں تم زور لگا رہے ہو پھر کیا کروں گے ہم تھوڑا ہاتھ کھولا رکھ لیں ایک آتے گھنٹے سے تم لگے ہوئے ہو پھر نیچے سے اٹھانا مشکل ہو جائے گا تو کیا ہوا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ فرسٹ انٹیرم کانسٹیٹوشن جو باتیں بھی یاد رہیں یہ غور سے سن لیں باقی بھولیں خیر صرف یہ چیز ذہن میں رہنے چاہیے پہلا کانسٹیٹوشنل ڈاکیومٹ جو ہم نے پاس کیا اوبجیکٹیو ریزولوشن نائیٹین فورٹی نائی جس میں پاکستان کے مقاصد بیان کیے گئے کہ ہمارا آئین اس طرح کا ہوگا پھر ایک کمیٹی بنائی گئی جس کو لام دیا گیا بیسک پرنسپلز کمیٹی اس کو کہا گیا کہ آپ پاکستان کا آئین بنائے اس کی فرسٹ ریپورٹ کو لوگوں نے ریفیوز کیا تو لیاکت علی خان نے پبلک اپینین گال کر دیا اس سے پہلے کہ یہ آئینی مسئلہ حل ہوتا لیاکت علی خان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا اور خاجہ نازم الدین لیاکت علی خان کی جگہ آ گیا اور غلام محمد خاجہ نازم الدین کی جگہ گورنر جنرل بن دیا غلام محمد کو خاجہ نازم الدین پسند نہیں تھا اس نے کہت اور قادیانی فتنے کا بہانہ بنا کر خاجہ نازم الدین کو گھر بھیج دیا اور اس کے بعد چودری محمد علی بوگرا آگئے چودری محمد علی الگ ہے وہ چوتھا وزیر اعظم ہے یہ بات ذہن میں رکھ لیں تیسرا اور چوتھا وزیر اعظم دونوں محمد علی ہیں تیسرا محمد علی بوگرا ہے اور چوتھا چودری محمد چودری محمد علی چوتھا ہے اور محمد علی بوگرا تیسرا ہے محمد علی بوگرا نے کوشش کی کہ کسی طرح اس آئینی بوہران کو حل کیا جائے اور اس مقصد کے حل کے لیے انہوں نے جو فارمولہ دیا اس کو کیا کہتے ہیں محمد علی بوگرا فارمولہ کے اپر اور لور کے حساب سے دونوں کی سیٹیں ملا کر اس نے کہا جی ون سیمٹی فائیو ایک کو دے دی اور ون سیمٹی فائیو دوسرے کو دے دی لیکن ساتھ ہی وہ پاور جس کی وجہ سے گورنر جنرل نے خاجہ ناظم الدین کو گھر بھیجا تھا وہ واپس لینے کی کوشش کی کہ پاور واپس لینے تاکہ آج کے بعد صدر کوئی بھی ایسا کام نہ کرے صدر کو پتا چلا اس سے پہلے کہ یہ قانون پاس ہوتا اور صدر سے پاور لی جاتی صدر نے پہلے ہی کیا کر دیا اسمبلی کو دیزولف کر دیا یہاں پر مولوی تمیز الدین نے ایک کیس لگایا تھا جس کے بعد مولوی تمیز الدین کیس ہار گیا پھر چودری محمد علی آیا اور آگے آگے پاکستان کا پہلا کانسٹیٹوشن جو دیا گیا 23 مارچ 1956 کو جتنی یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی ہے ان میں سے کوئی ایک بھی بات اس میں نہیں تھی نہ اپر ہاؤس اور لوہر ہاؤس تھا صرف ایک سنگل ہاؤس تھا اور باقی اور کیا گیا تھا وہ ہم کل پڑھیں گے کہ ہمارا جو پہلا آئین تھا 1956 کا اس کے کیا خاص باتیں تھیں اس میں کون کون سے مین پوائٹس تھے اور کیا کیا تھا اس میں تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے وہ پہلا فیز ختم ہو جائے گا اور پھر ہم چلے جائیں گے دوسرے آئین کی طرف ٹوٹل تین آئین ہیں ہمارے 56 62 73 اب یہاں تک اگر کوئی آپ کا کوئشن ہے تو وہ پوچھ لیں پھر آگے چلتے ہیں بہتانی ہے دوسری اب یہ farklı بہتانی ہے